السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے دعا ہے کہ آپ سب میں ہم سب دنیا میں جہاں کہیں رہیں سکون اور اتمنان سے رہیں آمین سو فائنلی بہت دنوں کے بعد جہاں میں نے سوچا کہ ولوگ بنا لیا جائے ایکچلی کچھ مصروفیات اس طرح سے چل رہی تھی کہ میں ولوگ نہیں بنا پا رہی تھی سو اس وقت صبح کے دس بج رہے ہیں اور میں کر رہی ہوں ناشتہ اور ناشتے میں کھا رہی ہوں میں یہ کون فلیکس اور یہ کچھ اورگینک اور گلوٹین فری کون فلیکس ہے اور اس کی کہانی آپ کو کبھی فرصت میں بتائیں گے سو فائنلی جو ہے آج میں نے کہا کہ ولوگ بنا لیا جائے اور ولوگ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میری ابائے کیلئے کچھ میری سسٹرز نے کہا تھا کہ میں اپنی ابائے کی کلیکشن دکھاؤں تو کوئی سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہم ابائے ہی پہنتے ہیں نورملی مطلب نورمل ہماری کپڑوں سے شاپنگ سے زیادہ ابائے ہی ہوتا ہے اور لیکن میرے پاس کوئی زیادہ کلیکشن نہیں ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ دکھاؤں یا پوری ویڈیو میری اس میں بن جائے نورمل سے چار پانچ ابائے ہیں میرے پاس اور میں کوئی بہت ایکسپنسف ابائے وغیرہ نہیں لیتی ہوں میری جو پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں ہوں کہ آپ لوگے تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا بٹ کیونکہ ریکویسٹ تھی میری سسٹرز کی کہ آپ کے ابائے کچھ دیکھیں وہ اچھے لگتے ہیں تو آپ دکھائیں تو آپ لوگ کی فرمائش سر آنکھوں پہ تو اس لئے سوچا ہے کہ آج فائنلی بہت دن سے سوچ رہی تھی مطلب لاسٹ ویک میں سوچتی رہی کہ میں یہ کروں کروں اور میں نہیں کر پائی بات سمہاو آج انشاءاللہ آپ میرا ابائے جو ہیں یہ ابائے ابائیاز جو ہیں وہ دیکھیں گے سو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے میرا ابائیاز جو کہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے مجھے پہنے ہوئے ولوگز وغیرہ میں نظر آیا ہو کیونکہ آج کل نورملی میں یہی والا ابائیاز پہن رہی ہوں اور یہ ابائیاز آلموسٹ میرے پاس ایک سال سے ہے ہاں لاسٹ یا رمضان سے پہلے کی بات ہے جو میں نے یہ ابائے لیا تھا اور مجھے یہ ابائیاز بہت پسند آیا تھا نورملی میں یہاں سے دمام جاتی ہوں ابائیاز لینے کے لئے کیونکہ وہاں بہت اچھی پرائیس میں ریزنیبل اور اچھی ابائیاز مل جاتے ہیں میں خبر میں رہتی ہوں اور خبر میں جو سویکت کی مارکٹ جو کلاتی ہے وہ بڑی کافی ایکسپینسف ہے مالز وغیرہ میں بھی بہت ایکسپینسف ابائیاز ملتے ہیں اور ایکسپینسف ابائیاز لینے کا میرا کوئی پسند نہیں بہرحال یہ ہے میرا دوسرا ابائیاز یہ بھی میرا ڈیلی یوز میں ہوتا ہے ابائیاز آنے جانے میں اس کا مٹیریل تھوڑا سا موٹا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہاں جیسے ساپ سے گرمی پڑتی ہے تو جو میرا پہلے والا بائیاز اس کا مٹیریل بلکل بیسٹ ہے اس کا تھوڑا سا زیادہ موٹا مٹیریل ہے وائٹ ٹو پٹا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے سو یہ ایک جو ہے ایک سمپل سا ایک بائیاز ہے جس کے اوپر تھوڑا سا ٹی پنگ ٹائپ کس کا کلر ہے اگر I don't know کہ ویڈیو میں صحیح نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اور جو ہے یہ بھی بہت کمفٹیبل ہے اس کی فٹنگ بہت اچھی ہے اور پہلے والا جو بائیاز تھا اس کی پرائیز بتانا بھول گئی کیونکہ پرائیز کبھی بولا تھا کہ پرائیز ضرور منچن کرے گا پہلے والا بائیاز ہنڈریٹ ریال کا تھا یہ بھی ہنڈریٹ ریال کا تھا پہلے والا اور یہ اب آیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا بہت پسندی دھوایا ہے اور یہ میرے پاس پچھلے کوئی دو سال سے ہے جی ہاں دو سال پہلے میں نے یہ اب آیا لیا تھا اور اس کو ماشراللہ الحمدللہ دو سال ہو گیا اور یہ واشنگ مشین میں بھی جاتا ہے دھولتا ہے کیونکہ نارملی میں اپنے اب آئے واشنگ مشین میں نہیں دھوتی ہوں جب وہ نئے ہوتے ہیں تین چار مہینے بعد جب وہ تھوڑے سے پرانے لگتے ہیں یا مجھ لگتا ہے کہ اب دھولے جائے خراب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے پھر میں واشنگ مشین میں ڈالتی ہوں ورنہ میں ان کو ہاتھ سے دھوتی ہوں سوک کر کے پانی میں اور پھر اس طریقے سے یہ والا بایا تھرو آوٹ واشنگ مشین میں ڈھولا ہے لیکن بیسٹ بایا بیسٹ مٹیریل یہ کچھ ہنڈیٹ فیفٹی یہ ہنڈیٹ ایٹی کا تو میرے سکارف میں پل لگی بھی مجھے نظر آ گئی ہے تو یہ بایا میرا ٹرائولنگ کے لیے یا ہم کہیں جا رہے ہوں بائی روڈ تو مجھے یہ بہت کمفٹیبل رہتا ہے یہ والا سو جہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ والا بایا میں نے بہت شوق سے لیا تھا اور یہ بہت ایکسپنسف تھا میرے حساب سے بہت ایکسپنسف تھا کیونکہ یہ اراؤنڈ ٹو ہنڈریٹ ریال کا بایا تھا اور میں نے بہت شوق لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا ایشیو جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چور ہو جاتا ہے اس کے جو کرمبلز پڑے میں جتنا آپ پریس کر لیں تھوڑا سے دیرہ آپ بیٹھے آپ نے ہاتھ نیچے رکھا ہاتھ اٹھایا اور یہ لائٹ کلر ہونے کے وجہ سے اس کے جتنے بھی یہ لائنز ہیں وہ نظر آتی ہیں تو مجھے مزہ نہیں آتا بندہ کتنا پریس کرے یہ ایکسپنسف اس لیے تھا کیونکہ یہ کپڑے کے اوپر ایک اور کپڑا لگاوا ہے اس کے اوپر پھر کڑھائی ہوئی ہے سو جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ جو سمجھ آتی ہے بات اس کے مہنگے ہونے کی کیونکہ میں بہت زیادہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ ففٹی اور ٹو ہنڈرڈ اس سے زیادہ میں بس میرے لئے ہوتا ہے کہ نیار اب آیا تو ہمیں چینج کرنے ہوتا ہے اور یہ میرا موسٹ فیوریٹ اب آیا جو کہ میں نے لیا تھا ایت پہ میرا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چمک تھمک والا چمک دمک اتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی میری سو یہ والا آب آیا میں نے لیا تھا ایت پہ اور یہ بیسٹ آب آیا ہے ماشاءاللہ سے یہ اس بھی کچھ ٹو ہنڈرڈ کا تھا اور جہ ہے ٹو ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ ہے تھوڑا سا زیادہ ہے ایتھنگ ٹو ٹین اور ٹو 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 اس کے پر پورے موتیوں کا کام مو آب ہے دھاگی کا کام مو آب ہے اور یہ ٹارک بلیو کلر کا آب آیا ہے اس کی اس کی فٹنگ اس سے پہلے والا جو آب آیا تھا تھوڑا سا گریش کلر کا اس کی فٹنگ اتنی مزیدار نہیں لگتی پہن کے مجھے اپنا بہت ہی موٹا موٹا سا لگتا ہے بندہ ایک کا دو لگ رہا ہوتا ہے میں دھیلے آب آیا پہننا پریفر کرتی ہوں کیونکہ اگر آپ نے ٹائٹ آب آئے پہن لیے تو مجھے لگتا ہے آب آیا پہننے کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہر کسی کے اپنی مرضی ہے لوگ اپنی سوچ ہیں وہ اپنے ساپ سے چیزیں کرتے یہ میری اپنی ایک تھنکنگ ہے اور جو ہے سو یہ ہے ایک میرے سیمپل سی آب آیا کی کلیکشن چار پانچ جو کہ پہنی جاتی ہے اور آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہو اور اگر نہیں پسند آئی تو کوئی بات نہیں ہے بس تو یہ ہے آج کا ولوگ تھا انشاءاللہ نیکس ولوگ پہ پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا